اللہ فرینڈز السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دبائی کی جابز کے حوالے سے بات کریں گے اور دبائی میں وزٹ ٹو ایمپلائیمنٹ جابز کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا کافی سارے لوگ نقصان سے بچیں گے تو اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹیں ان تمام دوستوں سے جو میری چینل پر نئے آئے ہیں سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دبائی کی جابز کے حوالے سے بات کریں گے دبائی میں جابز کن لوگوں کو ملتی ہے کس طریقے سے ملتی ہے اور یہ جو ویڈیو ٹو ایمپلائیمنٹ جابز ہیں یہ کیا ہے ان کا کیا چکر ہے جس کے نام پہ بہت زیادہ فراڈ دبائی کے اندر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس کونسپٹ کو کلیر کر لیتا ہے کہ دبائی میں جابز ملتی کس کو ہے دبائی میں جابز ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ بلنگ ہوتے ہیں جن کو کام کرنا ہوتا ہے جو بھی بندہ کام کرنا چاہتا ہے دبائی آتا ہے وزٹ پہ جابز سرچ کرتا ہے پراپر وے میں پراپر وے کیا ہے دبائی میں جابز ڈھونڈنے کا اس کے اوپر میرے چینلز پہ آپ کو کئی ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس میں میں نے پراپر طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ دبائی آکے جابز سرچ کر سکتے ہو اور ان طریقے کار کو فالو کرو گے جابز ضرور ملے گئے آپ کو ٹھیک ہے آپ کے اندر کوئی سکل ہے آپ کو کوئی اچھا سا کام آتا ہے تو آپ جابز سرچ کر سکتے ہو دبائی کے اندر آکے دبائی وزٹ پہ آکے آپ جابز ڈھونڈو گے ضرور ملے گی آپ کو کس طریقے سے جابز ڈھونڈنی ہے کہاں جا کے جابز ڈھونڈنی ہے اس کے اوپر میرے چینل پہ اگر آپ جا کے سرچ کرو گے تو بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کس طریقے سے جابز سرچ کرنی ہے وہ یہاں اوپر میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا کارنر پہ آپ کو لنک بھی نظر آ رہا ہوگا اس کا ویڈیوز کا اس کو کلک کر کے آپ وہ ویڈیوز چیک کر سکتے ہو آپ کو طریقے کا پتہ چل جائے گا اب ہم یہاں پہ بات کریں گے اس چیزوں کی کہ یہ وزٹ ٹو ایمپلائیمنٹ کیا چیز ہے جس کے نام پہ دبائی میں بہت بڑا بڑا ہو رہا ہے وہ سارے فیک ایجنٹس جو ہیں وہ انہوں نے آ کے اپنا مارکٹ گرم کیا ہوا ہے چور بازاری جو وہ اپنی روچ پہ پہنچا ہی ہوئی ہے وہ سارے لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہیں بیٹے ہوئے وزٹ ٹو ایمپلائیمنٹ کی نام پہ سب سے پہلے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جوب ہے یہ جوب ہے سیلز کی جوب ہے سپر مارکٹ کی جوب ہے موبائل فون کمپنیز میں ہمارے پاس جوب ہیں فلانا فلانا جو ہیں انگیند جوب شو کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کے پاس جوب ہیں تو وزٹ ٹو ایمپلائیمنٹ کیا ہوتا ہے جس کے پاس جوب ہوتی وہ ڈائریکٹ آپ کو ایمپلائیمنٹ ویزا بہجے گا وہ آپ کو وزٹ ویزا بہج کے آپ کو جوب نہیں دے گا یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں وہ بیوکوف لوگ جو وزٹ ٹو ایمپلائیمنٹ کے نام پہ لاکھوں روپیہ دے کے فراڈ ایجنٹ کو تھگوں کو ایسے چوروں کو پیسہ دیتے ہیں جو لوگ بیوکوف بنا رہے ہیں لوگوں کو وزٹ ٹو ایمپلائیمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جب آپ خود وزٹ ویزا لے کے یو اے ای میں جاتے ہو یو اے ای جاتے ہو آپ جوب سرچ کرتے ہو اور جوب سرچ کر کے آپ کو کوئی جوب ملتی ہے تو آپ کا ویزا چینج ہو جاتا ہے وہ ایجنٹ کے پاس نہیں ہوتا ایجنٹ آپ کو بیوکوف بنا رہے ہیں ایک بندہ آپ کو ویڈیوز میں یہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ جوب ہیں مجھے دس بندے چاہیے جب دس بندے چاہیے تو آپ اس کو ڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ ویزا بھیج ہوگے ورک انٹری پرمیٹ آپ اس کو بھیج ہوگے نہ کہ آپ اس کو وزٹر ویزا بھیج ہوگے تو یہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے ان تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے چکر میں نہ آؤ جو آپ کو بولتے ہیں ویڈیوزیٹوں ایمپلائیمنٹ پہلے شو کرتے ہیں ہمارے پاس یہ دس کٹیگریز ہیں دس جبز ہیں دس بندے چاہیے پچاس بندے چاہیے سو بندے چاہیے بعد میں بولنے ہیں کہ یہ ویڈیوزیٹوں ایمپلائیمنٹ ہیں وہ صرف اور صرف آپ سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں آپ کو جابز نہیں دیتے ویڈیوزیٹو ایمپلائیمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی authority نہیں ہے وزید ویزا دیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں دوسری بات وزید تو ایمپلائیمنٹ آپ خود کرو گے آپ وزید کرو گے دبائی کا بہت آسان ہے جب آپ ایک بندے کو ایک فیٹ ایجنٹ کو لاکھوں روپیہ دیتے ہو وزید تو ایمپلائیمنٹ کا اس سے آدھے پیسوں میں آپ کا وزید ہو جاتا ہے دبائی کا اور آپ کو اکومیڈیشن بھی مل جاتی ہے اکومیڈیشن چیپ اکومیڈیشن کس طریقہ سچ کرنے اس کے بارے میں بھی میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے فراڈ ایجنٹ سے بچھو جو ایجنٹ آپ کو ویڈیو میں بول رہا ہے یا ایڈورٹائزمنٹ میں بول رہا ہے کہ مجھے دس سیکیورٹی گارڈ چاہیے جب آپ کے پاس ویکنسیز ہیں دس سیکیورٹی گارڈ کی تو ڈائریکٹ آپ اس کا انٹرویو کرو سکائپ انٹرویو کرو انٹرویو کرو انٹرویو کرنے کے بعد ڈائریکٹ ہی آپ اس کو ورک پرمیٹ ویزا بیجو آپ اس کو ویڈیوزا کیوں بیجتے ہو یہ صرف چونہ لگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ویڈیوٹو ایمپلائیمنٹ کے نام پہ ایجنٹ آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں ان سے بچ کے رہے ہیں بہت سارے لوگ ابھی آپ سرچ کرو یوڈیوب پہ جاگے جاپ فراڈ آپ کو ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی لوگ خود بتا رہے ہیں لوگوں کے پاس پرووز ہیں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو اس ایجنٹ نے ہمارے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے اس ایجنٹ نے ہمارے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے تو ان چیزوں سے بچو اپنے اندر کوئی سکل پیدا کرو اسکل آپ کے اندر ہوگی تو آپ آرام سے جا کے دبائی میں جاپ حاصل کرتے ہیں تو دبائی میں ہر بندے کو جاپ ملتی ہے اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دبائی میں ایک بندہ ہے جو سبزی بیچتا تھا ملک میں دبائی میں آکے نائی بن جاتا ہے ایسے ایسے لوگوں کو بھی جاپ ملتی ہیں ایک بندہ جو ہے وہ اخبار بیچتا تھا اپنی ملک میں دبائی میں آکے وہ کک بن جاتا ہے تو بھائی جاپ کی کوئی کم ہی نہیں ہے دبائی کے اندر ہر بندے کو جاپ ملتی ہیں اس طرح سے نالائک بندوں کو بھی جوبز ملتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو لیکن ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ ایک بار وزٹ کرو دبائی کا وزٹ کر کے آپ پروپر طریقے سے جوب اپلائے کرو جوبز بہت زیادہ ہیں ڈیولپمنٹ چل رہی ہوتی ہے دبائی کے اندر ہر ٹائم ڈیولپمنٹ چل رہی ہے ہر ٹائم بندوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو یہ اپنے مائنڈ سے نکال جو کہ دبائی میں جوبز نہیں ہیں جوبز نہیں ملتی ایجنٹ ہی آپ کو جوب دلائے گا تو اسی آپ کی جو غلط پہ نہیں کا فائدہ فیک ایجنٹس اٹھا لیتے ہیں آپ کو چونہ لگا کے آپ سے لاکھوں روپیہ بٹور لیتے ہیں تو دبائی خود جاؤ خود جا کے اپلائے کرو پر طریقے سے اپلائے کرو اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائیں گی میرے چینل پہ بھی آپ کو مل جائیں گی ان کو دیکھ کے ان سے فائدہ اٹھا ہو اور جو آپ ڈھنڈو ضرور ملیں گی اور اس ویزٹ ٹو ایمپلائیمنٹ نام کی بیماری فراڈ تھگی سے بچو یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ غلط ہے آپ اپنا پیسہ گوا دیتے ہو بعد میں وہ پیسہ ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایمپوسیبل ہو جاتا ہے اور ان فراڈ لوگوں کا جو گزر بسر ہے وہ صرف اس فراڈ پہ چلتا ہے لوگوں کی جیب سے پیسہ نگالنے میں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کی بیس پہ وہ لوگ آپ سے پیسہ نگالنے کے اپنی کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں دو بھائی میں بیٹھیں تو کسی ایسے فراڈ ایجنٹ کو عیاشیوں کا موقع نہ دو اور پراپر طریقے سے آ کے اپلائے کرو تو اس ویڈیو کا بھی میں یہی پہ ختم کروں گا اور امید ہے جو ویڈیو آپ کو پسند آئی اس کو لائک ضرور کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے آپ لوگ کسی اور ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ